جوکر دو ہزار انیس میں ریلیز ہونے والی فلم ہے جس میں جو کوئن فینکس اور ٹوڈ فلپس مرکزی کردار میں ہیں آرثر فلک کی کہانی پر مبنی ہے جو ایک سماجی طور پر بے دخل شخص ہے جو اپنے ماحول کی بدولت جوکر بن جاتا ہے گیارہ نامزدگیوں اور اب تک کی سب سے زی ماحول میں ہوتے ہیں تو وہ بے ترتیب برطاؤ کرتے ہیں جب اس کے باس ہوت کی طرف سے سرزنش کی جاتی ہے تو وہ خاموش رہتا ہے اور خوشگوار اظہار برقرار رکھتا ہے لیکن بات چیت کے بعد وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے ایک پرسکون گلی میں چھوڑے ہوئے کچھوے کو لات مارتا ہے ایک کمزور خاموش آواز میں وہ ہوت سے فون پر اپنا کام جاری رکھنے کی درخواست کرتا ہے انتظار کرو برائے مہربانی میں اپنے کام سے محبت کرتا ہوں پھر بھی برطرفی کے بعد اپنی کمزوری کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ فون گوت کی دیوار پر زور سے حملہ کرتا ہے ان دو مثالوں میں اس حقیقت کے باوجود کے ہوئیٹ آرثر پر یقین نہ کر کے اس کے بعد چیت کے علاقے کو تباہ کرتا ہے آرثر اسے مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے جو عوامی اور نجی طور پر اس کے مختلف تز عمل کو ظاہر کرتا ہے آرثر کیلئے بیانیا کے ماحول کے ساتھ باتشیت کرنے کے دوسرے طریقوں میں جوکر کا ماسک اور ہنسی شامل ہے وہ ان کے لیے عوامی مقامات پر پہننے کے لیے ماسک بناتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے رخص کرتے ہیں اس کی تکلیف غصہ اور ناومیدی اتمنان کے پردے کے پیچھے موجود ہے جب ملازمت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو جوکر کی لباس، رخص اور بے لگام ہنسی کو آرثر کی عوامی دائرے کی خود خلاف ورزی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے آرثر کی منتقلی رخص، کاسمیٹکس اور ہنسی کو مناسب طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش سے لے کر انہیں آزادانہ طور پر استعمال کرنے کی کوشش سے ظاہر ہوتی ہے آرثر کی جسمانی اور جذباتی چھلانگی حملہ آوروں کو یہ تاثر دیتی ہیں کہ وہ ایک پوش آور ہے جس کی وجہ سے وہ اسے بے ایمانی سے دراتے ہیں آرثر کے بارے میں مجرموں کی غلط تشریبات میں سلسلہ وار قتل کی پیش گوئی کرتی ہے ایک اور منظر میں وائل سٹریٹ کے تین خواہش مند سٹاک بروکرز کو فلم سبوے سین میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ چھیر چھار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور آرثر اپنی ہنسی نہیں روک سکتا ہے تینوں آرثر کی نامناسب ہنسی سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی ٹوپی اور سامان پکڑ لیتے ہیں عوامی علاقہ ایک بار پھر آرثر کی ذاتی جگہ اور قبضے کے علاقے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس بار آرثر اپنے موقف پر قائم ہے وہ تین بار گولی چلاتا ہے ایک بار سر میں ایک بار سینے میں اور ایک بار پھر پیٹ پر اس بندوق کا استعمال کرتے ہوئے جو اس کے ساتھی رینڈل نے اسے دی تھی جیسا کہ آرثر اب ان دلالوں کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتا ہے وہ ان کی چادروں میں ایک درندز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ وہ اس موقع پر تبدیلی کا اپنا سفر شروع کرتے ہیں بے اختیار ہونے سے آخر کا لڑنے کی طرف جاتے ہیں جو کر 2019 کے میک اپ آرٹسٹ نیکی لیڈر مین کے مطابق سبوی کی ترطیب آرثر کے لیے ایک اہم لمحہ ہے خلم میں ایک اہم مور ہے جو آزادی کی طرف جاتا ہے اور جب ہم ٹرین کے منظر پر بات کرتے ہیں تو یہ آزادی کے ٹرننگ پوائنٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے یہ بلکوی واضح ہے کہ اس کا کردار انتہائی کمزور ہے اپنے فارغ وقت میں آرثر خود کے دومین تخلیق کرتا ہے آرثر اس وقت پاگل ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا جب اسے پتا چلا کہ اس کی ماں پینی اور اس کا سابق ساتھی خوفناک حالات میں اس کی بے قابو اور عجیب و غریب مسکراہت کے ذمہ دار ہے وہ پینی کے وارڈ میں جاتا ہے اور نرم لیکن غصے والی آواز میں اسے اس کی حیثیت کے بارے میں پوچھتا ہے بیٹے کی حیثیت سے وارڈ میں رہنے کا حق ہونے کے باوجود آرثر پینی کی پریویسی میں مداخلت کرتا ہے جب وہ اسے مارنے کے مقصد سے اس کے چہرے پر تکیا رکھتا ہے اس منظر نامی میں پینی کے پاس اپنا دفاع کرنے کا موقع ہے لیکن اپنی کمزور حالت کی وجہ سے وہ دم گھٹنے سے پہلے گدی کو حرکت دینے سے کاثر ہے چونکہ گیری ایک ایسا شخص ہے جو اس کی فلاہ و بہبود کا خیال رکھتا ہے لیکن رینڈل ایک ایسا شخص ہے جو منافق ہے اور مسلسل اس پر غلط کام کرنے کا الزام لگاتا رہتا ہے آرثر ہاں انٹرٹینمنٹ کمپنی میں اپنے ساتھیوں گیری اور رینڈل کے بارے میں متضاد خیالات رکھتا ہے جب آرثر کو احساس ہوتا ہے کہ رینڈل اسے ایڈ بار پھر فریم کرنے آ رہا ہے تو وہ اسے اپنے فلیٹ میں پرتشدد طریقے سے قتل کر دیتا ہے بات چیت کے دوران گیری کے ہچکچاہچ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رینڈل کے دورے کا مقصد آرثر کو پھنسانا ہے جب آرثر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ رینڈل کو یہ کہہ کر تنس کرنا شروع کر دیتا ہے اب کا بہت بہت شکریہ اور فوری طور پر اس کی گردن اور آنکھوں میں چھرہ گھنکنے کے لیے اس کی پچھلی جیب سے کینچی کا ایک جوڑا نکالتا ہے اس سلسلے میں رینڈل پہلے غلط بیانات کے ذریعے آرثر کے معلومات کے تحفظ کے حق سے سمجھوتا کرتا ہے جس کا جواب آرثر بعد میں جوابی کاروائی میں اسے قتل کر کے دیتا ہے ٹاک شو کا منظر ایک زمنی علاقے میں ہوتا ہے ناظرین کی چیخیں اور میرے کاکٹ ان اس سلسلے میں وقفے وقفے سے آرثر کے خود کو ظاہر کرنے میں رکاوت ڈالتا ہے جس سے اس کے جگہ کے استعمال کی خلاف ورزی ہوتی ہے میرے اور ناظرین آرثر کے اعتراف کے لیے کوئی ہمدردی آتفہیم کا مظاہرہ نہیں کرتے اس کی جنونی چیخ، سرحلانہ، کامتے ہوئے بازو اور غصے سے بھری نظر زلیل اور نظر انداز کیے جانے کے غصے کو ظاہر کرتی بے قابو مسلسل تناؤ اور آرثر کی جذباتی حالت کو اس کے بولنے کے نمونوں اور جسمانی زبان کے ذریعے دکھایا گیا ہے وہ میرے کی ذاتی جگہ پر حملہ کر کے اور اسے قریب سے گولی مارتے ہوئے اسے ڈھمپ کر پھٹ جاتا ہے میرے کو مرنے سے پہلے دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے والسٹریٹ اور رینڈل کے پہلے دو سٹارک بروکرز آخر میں سامین نے اسے ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ دیکھا جہاں اس نے ڈاکٹر کو یہ الفاظ کہے آپ اس احساس کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور دردناک انداز میں ہنستے ہیں اب یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ ہمارے ارد گرد کتنے کردار ایک ہی حالت کی اکاسی کرتے ہیں یہ جدید دور کے رجحانات پر بھی روشنی ڈالتا ہے